حضرت حبیبِ اجمی رحمت اللہ تعالیٰ سلسلہ علیہ قادریہ شریف حضرت آپ مرید ہیں حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کی لیکن حضرت کی جو ابتداء ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کوئی سود کا معاملہ تھا پھر اللہ نے رحمت فرمائی آپ نے امام حسن بسری کے دست پاک پہ جو ہے نا بیعت کی توبہ کی اور پھر توبہ بھی پکی کی ہے تو جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے اپنی تسبیع نایت فرمائی اور تسبیع نایت فرمانے کے بعد حضرت نے تعلیم کیا اسمِ ذات اللہ ٹھیک اور فرمایا حبیب پکار اللہ کو بھئی انسان ہے نا دل میں سو خیال آتے ہیں دل میں خیال آیا حضرت فرما رہے ہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے بیوی ہیں بچے ہیں کہاں سے گزارا ہوگا تو آپ نے یہ سوال مرشد کی بارگاہ میں بھی پیش کی عرض کی حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اسباب کو ترک کر دو اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرو حضور بیوی ہے بچے ہیں اپنا وجود ہے کہاں سے پالوں گا آپ نے فرمایا حبیب تو خود پیدا ہوئے عرض کی نہیں حضور اپنی بیوی کا خالق تو ہے نہیں حضور اپنے بچوں کا پیدا کرنے والا تو ہے نہیں حضور کس نے پیدا کیا اے اللہ نے فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے وہ رازق بھی ہے ہاں تو بیٹھ تو صحیح پھر دیکھ تو صحیح وہ کرتا کیا ہے حضور آپ فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ ترک کیا اور بیٹھ گیا پکڑی تصویح اور شروع ہو گیا آپ فرماتے ہیں دن گزرتے رہے پانچ چھ دن گزرے سوکھا کام تو نہیں ہے حضور والا حضور نے تو پہلے ہی فرمایا تھا پہلے ہی تُو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں بھائی پراتھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکیاں کس سے کھائی جاتی ہیں سوکھا کام ہے لیکن حضرت نے تو سبر شکر کر لیا لیکن لکھا کہ بی بی صاحبہ ذرا مزاجاں تلخ تھی ان سے نہیں ہوا آ کے نا آپ کو بڑے غصے میں کہتی ہیں بی بی یہ کیا آپ تصویح لے کے بیٹھے رہتے ہیں یہ ہم سے نہیں مانگی اور سوکی روٹیاں کھائی جاتی ہیں جاؤ جا کے کوئی میند مزدوری کرو کوئی پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کوئی ترنا والا کائیں حضرت دنہ آدمی تھے بی بی سے بیس نہیں کی کوئی بھی آپ فرماتے ہیں میں نے لوٹا مسلح قرآن پاک تصویح لی اور میں جنگل چلا گیا صوفیہ پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجومہ نارائی ہو فرماتے ہیں سارا دن بیٹھ کے میں نے اللہ اللہ کی جب رات پڑی نا تو گھر آ گیا آپ فرماتے ہیں بی بی پہلے ہی منتظر تھی کہتے ہیں جیسے گھر آیا بی بی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا حبیب مزدوری کی نا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کی بی بی کہتی ہے اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کان ہے آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو ٹالا میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے مجھے مانگتے ہوئے شرمان نہیں بی بی کہتی ہے اچھا چلو اچھا بہتر ہو جائے گا اب کل مانگئے گا دو دن کے پیسی آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں آپ فرماتے ہیں دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا پھر اسی طرح سارا دن اللہ رات پڑی تو گھر آ گیا آپ فرماتے ہیں جب گھر آئے تو بی بی پہلے تیار کھڑی تھی آتے پھر وہی سوال کیا حبیب مزدوری کی نا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی تو پھر کہتی ہے اگر کی ہے تو پھر مزدوری کہاں ہیں تو حضرت حبیب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو ٹالا میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آگئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے حضرت کریم ہے کہ نہیں اب فائی جی کریم ہی تو ٹرن فرن دے دیں یہ نہ سمجھنا کہ تو ہی پلوان ہو تو ہی پلوان نہیں ہو کریم کبھی کوئی سے وہم میں پڑ جانا کہ میں بہت بڑا پہلوان کوئی پہلوان نہیں ہے وہ کریم ایک گناہ جو ماپیو دیکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا انہ بچہ ربی کا لشدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ کریم ہے حضرت اس لیے تو چال پھر رہے ہیں حضرت آپ فرماتے ہیں جب دوسرے دن بھی ٹھالا تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آگئی اور غصے میں آگئے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نا شروع کر دیجئے گا پہلے اس سے دو دن کی مزدوری لیجئے گا اگر تو دے نا دے مزدوری وہ تو پھر کام شروع کریے گا اگر نہ دے تو اس کا کام نہ کرنا پھر کسی اور کا کرنا جاگ اب حضرت یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ فطیر کیسے یہاں آکے لگتا سیدھا تھا وہ کہ حضور بللہ شاہ نے کہا تھا نا سونے ملنہ داراں آسان نہیں آر وٹانا ہاں ہم نے نہیں آپ تو جان دے دیں گے ہم نے نہیں یار کا در چھوڑنا کوئی آپ فرماتے ہیں یہاں تیر لگا ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا وہ اس نے کیا کیا دیا ہے ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رہو اب میں اس کا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں خیرہ فرماتے تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کی کہتے ہیں جب رات پڑی نا تو بڑا پریشان وہ حبیب وہ دو دن تو اس کو ٹال لیا آج اسے کیا کہا کہ ٹال لیا ہے پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی کچھ ایسے ہی نہ بول دے جو مجھ سے سونا ہی نہ جائے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا گھر جاتے ہی نہیں باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں جب آدھی رات ہو جائے گی نہ سو جائے گی تو دیوار پھلان کے گھر چلا جائوں گا آپ فرماتے ہیں میں باہر بیٹھ کے نہ پھر ذکر الائی میں مشغول ہو گیا آپ فرماتے ہیں جب آدھی رات گزری نہ تو میں گھر گیا لیکن جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں گھر کا سارا منظر بدل ہے وقت آدھی رات کا ہے لیکن کیا گھر میں چولا جال رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے آپ فرماتے ہیں میں بڑا ایران ہوا کوئی اتنی رات کو فقیر کے گھر چولا کیسے جل گیا اے تو پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پر ترس آیا ہوگا کوئی کچھ دے گیا ہوگا اب دوار پھلانگنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا آپ فرماتے ہیں میں نے جا کے نا دروازہ کھٹ کھٹا ہے بیوی نے دروازہ کھولا لیکن آپ فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا بڑی خوش ہے کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھیں فرماتے ہیں میں بڑا ایران ہوا جتنی خوش کیوں ہوا ہے یہ نیا لباس کان سے کریدا ہے آپ فرماتے ہیں سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے کیا کہتی ہے اوہ حبیب کوئی آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں آپ کا مالک تو واقعہ تن بڑا کریم ہے آپ کا مالک تو واقعہ تن بڑا کریم ہے آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا کہتی ہے گھر آ کے خود ہی دیکھ لیں کیا ہوا آپ فرماتے ہیں جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کام باہر لگا ہے کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا آج آپ نے زیادہ کام کیا آپ کا مالک کتنا کریم ہے آپ کو اس نے نہیں کہا یہ اس کے بندے آئے تھے سارہ کچھ وہ دیکھے گئے ہیں سارہ کچھ وہ دیکھے گئے ہیں حضرت حبیب فرماتے ہیں جب میں نے اس کی کرم نوازی دیکھی تو میں رو پڑا تو آپ فرماتے ہیں مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے روو نا خالی سامان ہی نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا ہے تو حضرت حبیب کہتی ہے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے تو کہتی ہے پیغام ہی آیا ہے حبیب تو کام میں کم ہی نہ آنے دے نہ ہم مجدوری میں نہیں آنے دیں گے ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح